السلام علیکم تمام سامائین کو اردو عدب کی دنیا چینل میں خوش آمدیر آج ہم پی پی ایسی لیکچر آر اردو میل کا پاس پیپر جو دست دست دو آزار اکیس میں ہوا تھا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی سوال نمبر ایک تنز و مذا کا عدبی مہنامہ رسالہ شگوفہ کہاں سے شایع ہوتا ہے ہیدر آباد دککن سے سوال نمبر دو رسالہ دریافت کس یونیورسٹی سے نکلتا ہے نیشنل یونیورسٹی اوپ مارڈرن لینگویج اسلام آباد سوال نمبر تین مہنامہ رسالہ عدبی دنیا کے بانی و مدیر تھے تاجور نجیب آبادی سوال نمبر چار اقبال جرم کس مشہور کتاب کا ابتدائیہ ہے شہاب نامہ کا سوال نمبر پانچ موازنہ نیسو دبیر کس کی مشہور کتاب ہے شبل نومانی کی سوال نمبر چھے آبے گم کس کی مشہور کتاب ہے مشتاق احمد یوسفی کی لیکن پیپر میں مشتاق احمد یوسفی والا اپشن نہیں تھا اس لئے پیپر میں اس کا درست جواب تھا ان میں سے کوئی نہیں سوال نمبر ساتھ مکالات شبلی ادارہ مہارف آزمگر سے کتنی جلدوں میں شایع ہوئی آٹھ جلدوں میں سوال نمبر آٹھ ترقی پسند تحریک کا پہلا نمائندہ افثانوی مجموعہ ہے انگارے سوال نمبر نو ترقی پسند تحریک کا پہلا اجلاس کب اور کہاں ہوا انیس سو چھتیس کو لکھناؤ میں سوال نمبر دس پرول تاری ادب سے کون سا ادب مراد ہے محنت کشوں کا ادب سوال نمبر گیارہ مقتدرہ قومی زبان کے پہلے صدر نشین کون تھے اشتیاق حسین سوال نمبر بارہ انارکلی کتاب کا تعلق کس سنف عدب سے ہے ڈراما سے سوال نمبر تیرہ کتاب عبادت برک کی کا تعلق کس سنف عدب سے ہے ریپورٹ آز سے سوال نمبر چودہ نو ترز مرسا کس کتاب کا ترجمہ ہے چہار درویش کا سوال نمبر پندرہ نیکی کر تھانے جا کس کی مشہور کتاب ہے ابراہیم جلیس کی لیکن پیپر میں ابراہیم جلیس والا اوپشن نہیں تھا اس لئے پیپر میں اس کا درست جواب تھا ان میں سے کوئی نہیں سوال نمبر سولہ میں مٹی کی مورت ہوں کس کی کلیات ہے فہمیدہ ریاض کی لیکن پیپر میں یہ والا اوپشن نہیں تھا اس لئے پیپر میں اس کا درست جواب تھا ان میں سے کوئی نہیں سوال نمبر سترہ دستور العشاق کتاب کا تعلق کس سنف عدب سے ہے مسنوی سے سوال نمبر اٹھارہ اردو نصر کا ارتقاء وجی سے ڈیش تک عبدالحق تک سوال نمبر انیس فرہنگ اسفیہ کس کی مشہور کتاب ہے سید احمد دہلوی کی سوال نمبر بیس حاسن گھاٹ کس کا نوبل ہے بانو قدسیہ کا سوال نمبر اکیس عام آدمی کے خواب کس کی کتاب ہے رشید امجد کی سوال نمبر بائیس کتاب گنجین مانی کا تلسم عز رشید حسن خان کسی دارے سے شائع ہوئی مجلس ترقی عدب لاہور سے سوال نمبر تئیس سر رشتہ تعلیف و ترجمہ جامعہ عثمانیہ کے پہلے سرپرست کون تھے مولوی عبدالحق سوال نمبر چوبیس حسن قوزہگر کس کی مشہور نظم ہے نون میم راشد کی سوال نمبر پچیس جون علیہ کا اصل نام کیا تھا سید جون حسگر سوال نمبر چھبیس فیض احمد فیض کی جائے پیدائش ہے سیالکوڈ لیکن پیپر میں یہ والا اپشن نہیں تھا اس لئے پیپر میں اس کا درست جواب تھا ان میں سے کوئی نہیں سوال نمبر ستائیس شمس الانمہ کا خطاب درجزیل میں سے کس کو ملا محمد حسین آزاد کو سوال نمبر اٹھائیس انڈین شیکسپیئر کس کو کہا جاتا ہے آغا حشر کاشمیری کو سوال نمبر اٹھائیس عبداللہ کتب شاہ نے کس شہر کو علم و عدب کا مرکز بنایا گول کنڈا کو سوال نمبر تیس علامہ اقبال کا فارسی شیری مجموعہ اسرار خودی پہلی بار کب شاہی ہوا انیس سو پندرہ میں لیکن پیپر میں انیس سو پندرہ والا اپشن نہیں تھا اس لئے پیپر میں اس کا درست جواب تھا ان میں سے کوئی نہیں سوال نمبر اکتیس علامہ اقبال کی شاعری کا فلسفیانہ دور کہا جاتا ہے انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک کا دور سوال نمبر بتیس علامہ اقبال اکادمی کب قائم ہوئے انیس سو اکاون میں سوال نمبر تیس علامہ اقبال نے اپنے ایک مرسیے میں کس کو بلبلے دلی کہا ہے داگ دہلوی کو سوال نمبر چونتیس فاطمہ تو عبروئے امت مرہوم ہے ذرہ ذرہ تیری مشتخاق کا معصوم ہے علامہ اقبال نے اس نظر میں کون سے فاطمہ کا ذکر کیا ہے فاطمہ بنت عبداللہ کا سوال نمبر پینتیس یاد تیری دل درد آشنا معمور ہے جیسے کعبہ میں دعاؤں سے فضا معمور ہے علامہ اقبال نے اس نظر میں کس کا ذکر کیا ہے والدہ کا سوال نمبر چھتیس یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ کس شاعر کا مشہور ناتیا کلام ہے خالد محمود نقش بندی کا سوال نمبر سینتیس کعوے کعوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ صبح کرنا شام کا لانا ہے جوے شیر کا اس شیر میں کعوے کعوے سے مراد ہے کوشش سوال نمبر اٹھتیس بل بل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے گل بل بل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے گل کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا یہ کس کا شیر ہے غالب کا سوال نمبر انتالیس غالب کے ایک شیر کے مطابق دیش کو بھی میسر نہیں انسان ہونا آدمی کو سوال نمبر چالیس میں نے مراسلے کو مقالمہ بنایا یہ کس کا کہنا ہے مرزا حاتم علی مہر کا سوال نمبر اکتالیس اردو کے خطوط جو آپ چھپوانا چاہتے ہیں میری سخنوری کی روح کے منافی ہیں یہ کس کا کہنا ہے منچی شیو نرائن کا لیکن پیپر میں یہ والا اپشن نہیں تھا اس لیے پیپر میں اس کا درست جواب تھا ان میں سے کوئی نہیں سوال نمبر بیتالیس مشفق خاجہ کس کلمی نام سے روزنامہ جسارت اور ہفتہ روزہ تکبیر میں کالم لکھتے تھے خامہ بگوش کے کلمی نام سے سوال نمبر ترتالیس کالریج نے شاعری کی کیا خصوصیات بتائی ہیں فکر میں گہرائی اور گیرائی ہو سوال نمبر چرتالیس سودا کس مقصود سنف سخن کے موجود ہیں پیپر میں اس کا درست جواب تھا ان میں سے کوئی نہیں سوال نمبر پنتالیس خوجی کا کردار کس کی تخلیق ہے رتن ناد سرشار کی سوال نمبر چرتالیس پیر بخش حسینی دلاور خان اور خانم کس نوول کے کردار ہیں امراو جان ادا کے سوال نمبر سنتالیس لسان الاسر قوائد کی روح سے ہے لکب سوال نمبر اٹھتالیس جملہ مکمل کریں کتابیں اور کاپیاں میز پر ڈیش درست جواب ہے رکھی ہیں سوال نمبر انچاس درجزیل میں سے کون سا جملہ درست ہے فریقین کے درمیان معاہدہ ہوا سوال نمبر پچاس مادر وطن مادر ملت اور مادر گیتی میں مادر کیا ہے سابقا سوال نمبر اکاون بارش آیا چاہتی ہے اس جملے میں امدادی فیل ہے چاہتی سوال نمبر باون شیر سے اشار قوائد کی روح سے کیا ہے بہت سے طالب علموں نے اسے واحد سے جمع لکھا تھا لیکن اس کا درست جواب تھا جمع مقصر جمع مقصر کی تعریف اگر واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی صورت بدل جائے تو اسے جمع مقصر کہتے ہیں جیسے شیر سے اشار امام سے آئمہ اور ام سے امہات وغیرہ سوال نمبر تریپن پانی بھرنا محاورے سے مراد ہے غلامی کرنا سوال نمبر چوون پانی میں آگ لگانا محاورے سے مراد ہے متحمل مزاج شخص کو بھڑکانا سوال نمبر پچپن بیل منڈے چڑنا کامیاب ہونا سوال نمبر چھپن ڈیش کی ناؤ صدا نہیں بہتی کاغذ کی ناؤ سوال نمبر ستاون طویلے کی بلان ڈیش بندر کے سر سوال نمبر اٹھاون ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے جو بات آیا ہو تو اس کو دریافت کرنے کی کیا ضرورت ہے سوال نمبر انسٹھ ڈھاگ کے تین پات اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے معاملہ جوں کا توں رہنا سوال نمبر ساٹھ پانچوں انگلیاں گھی میں ہوں گی تو کڑھائی میں کیا ہوگا سر سوال نمبر اکسٹھ آگے ناؤتھ نہ پیچھے پگھا اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے لا وارس ہونا سوال نمبر باسٹھ گےہو کے ساتھ ڈیش بھی پس جاتا ہے گھن پیپر میں گھن والا اپشن نہیں تھا اس لئے پیپر میں اس کا درست جواب تھا ان میں سے کوئی نہیں سوال نمبر تریسٹھ غزل کے معنی ہیں عورتوں سے متعلق باتیں کرنا سوال نمبر چونسٹھ کلام میں ایسے الفاظ جمع کیے جائیں جن کے معنی میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نسبت واقع ہو لیکن یہ نسبت تضاد و تقابل کی نہ ہو کیا کہلاتی ہے مرات النظیر سوال نمبر پینسٹھ کسی منظر یا تخیل کی لفظوں کے ذریعے تصویر کشی کرنا کیا کہلاتا ہے مہاکات لیکن پیپر میں یہ والا اپشن نہیں تھا اس لئے پیپر میں اس کا درست جواب تھا ان میں سے کوئی نہیں سوال نمبر چھے سٹھ پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے اس شیر میں کون سی سنت استعمال ہوئی ہے استارہ سوال نمبر ستاسٹھ الہی برکِ غیرت کی تڑب مجھ کو عطا کر دے مجھ آتشِ زیر پاکو ساتھ ہی آتشِ نوا کر دے اس شیر کا تعلق کس سنفِ عدب سے ہے مناجات سے سوال نمبر اٹھاسٹھ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں سچا ایک نام ہے اس کا اس شیر میں سنتِ تضاد کتنی بار آیا ہے دو بار سوال نمبر انتر آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسروں جب بھی ان کو دھیان آئے گا تم نے فراق کو دیکھا ہے اس شیر میں کون سی سنت استعمال ہوئی ہے شائرانہ تالی لیکن پیپر میں اس کا درست جواب تھا ان میں سے کوئی نہیں سوال نمبر ستر جوم پنج شاخہ تونہ جلا انگلیاں تبیب رکھ رکھ کے نبز آشک تفتہِ جگر پہ ہاتھ زوک کے اس شیر میں کون سی سنت استعمال ہوئی ہے مجازِ مرسل سوال نمبر اکتر ہو بہو کھینچے گا لیکن عشقی تصویر کون اٹھ گیا ناوق فگن مارے گا دل پہ تیر کون یہ کس کا شیر ہے داگ کا سوال نمبر بہتر تجلب کی صفت لالے بدخشا سو کہوں گا جادو ہے تیرے نین غزالان سو کہوں گا یہ کس کا مشہور شیر ہے ولی دکنی کا سوال نمبر تیہتر میں سچ کہوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی میں سچ کہوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر دے گا اس شیر میں کون سی سنت استعمال ہوئی ہے سنتِ تضاد لیکن پیپر میں یہ والا آپشن نہیں تھا اس لئے پیپر میں اس کا درست جواب تھا ان میں سے کوئی نہیں سوال نمبر چوہتر وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول ایک صورت تھی عجب یاد نہیں اس شیر میں کون سی سنت استعمال ہوئی ہے تشبیح سوال نمبر پچھتر تشکیل و تکمیل فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے نصف صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں اس شیر میں نصف صدی اور دو چار برس قوائد کی روح سے کیا ہیں صفتِ عددی ہیں سوال نمبر چھتر خطِ سبز او لبو لالو رخو زیباداری حسنِ یوسف دمِ عیسی یدِ بیزاداری اس شیر میں خطِ سبز کے معنی ہیں لڑکوں کی دہڑی سوال نمبر ستتر Who is the ministry of human rights شیری مزاری سوال نمبر اٹھتر کتاب فاؤنڈیشن آف پاکستان کے مصنف ہیں شریف الدین پیرزادہ سوال نمبر اناسی کتاب The Spirit of Islam کے مصنف ہیں سید امیر علی سوال نمبر اسی کوئٹ انڈیا موومنٹ کی مخالفت کس نے کی مسلم لیگ نے سوال نمبر اکاسی ڈبوز روس اور یوکرین کے درمیان متنازع علاقہ ہے سوال نمبر 82 ایشین گیمز دو ہزار چونتیس کی میزبانی کون سا ملک کرے گا سعودی عرب لیکن پیپر میں یہ والا اپشن نہیں تھا اس لئے پیپر میں اس کا درست جواب تھا ان میں سے کوئی نہیں سوال نمبر 83 ہم سفیر سے مراد ہے ہم آواز سوال نمبر 84 کومل اور انترہ میں فرق ہوتا ہے انیس بیس کا سوال نمبر 85 روشنی کی حد ہوتی ہے پیپر میں اس کا درست جواب تھا ان میں سے کوئی نہیں سوال نمبر 86 سوال نمبر 99 امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس اسے لائک اور کومنٹ کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیں تاکہ اس طرح کی اور بھی اچھے اچھے ویڈیو آپ کے لئے لات رہیں ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ